اسلام علیکم تاکہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے امام ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں آیت کی تفسیر اور حدیث مطالقہ کی تفسیر بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کا سفر پیداری میں پیش آیا ہے خواب میں نہیں مکہ سے بیت المقدس کا یہ سفر برراک پر ہوا اور پھر آپ پہلے آسمان سے دیگر آسمان پر تشریف لے گئے اور ہر آسمان میں انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی مثلاً چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر آپ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور پھر ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں کلم تقدیر کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور آپ نے صدرت المنتحہ کو دیکھا جس پر اللہ کی حکم سے سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے اور جن کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا اس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا جن کے چھے سو بازو تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزک کے چشم کو خود معاینہ فرمایا اس وقت آپ کی امت پر اول پچاس نمازوں کا فرض ہونے کا حکم ملا جو پھر کم کر کے پانچ کر دی گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس میں اترے اور براغ پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے واللہ سبانو تعالیٰ